اسلام علیکم پروفیسر رفرف آج نئی کہانی کے ساتھ آج کی کہانی ہے جوتا کمپنی کا مینجر یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب بحری جہازوں پہ سفر کا بڑا ذریعہ تھا سمندر میں اور وہ بہت زیادہ ہائی فائی نہیں تھے تو بڑی دیر لگتی تھی ایک بہت مشہور زمانہ کمپنی جو ہے اس نے اسلام علیکم آج کی کہانی رفرف کی زبانی آج نئی کہانی کے ساتھ آج کی کہانی جو ہے وہ ہے جوتا کمپنی کا مینجر جوتا کمپنی کا مینجر ایک بہت بڑی جوتا ساز کمپنی نے اپنے ایک مارکٹنگ مینجر کو افریقہ بھیجا کہ جاؤ جا کے مجھے پتاؤ کہ وہاں پر ہمارے کمپنی کے جوتوں کی کھپت کے کیا امکانات ہیں یا وہاں جا کے پھر ایک سٹیٹیجی ڈیویلپ کرو تاکہ ہم اپنی پروڈکٹ وہاں بھی بھیج سکیں وہ شخص جب افریقہ پہنچتا ہے بحری جہازوں کے سفر کے ذریعے بڑی مشکت کر کے پہنچا بڑا ڈیڈیکیٹڈ تھا بہت مہنتی تھا بہت دیانتدار تھا وہ جیسے ہی وہاں بندرگاہ پہ اترتا ہے جہاز سے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہر آدمی ننگے پاؤں پھر رہا ہے کسی کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں وہ وہی سے ٹیلیگرام دیتا ہے اپنے ہیڈ آفیس میں وہ ٹیلیگرام کا دور تھا کہ جناب یہاں تو کسی کے پاؤں میں جوتے ہیں ہی نہیں تو یہاں تو مارکٹ کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تو ہم اپنا وقت ضائع کریں گے تو بتائیں میرے لئے کیا حکم ہے تو وہاں اس کو جو جواب آیا وہ یہ کہ واپس آ جاؤ کچھ عرصہ گزر گیا ڈائریکٹر مارکٹنگ بدلا نیا سٹاف آیا نئے جذبے نئی سوچیں آئیں تو انہوں نے بھی اپنے اس وقت کے مارکٹنگ مانیجر کو بھیجا اسی طرح سے وہ سفر کر کے جب پہنچا تو اس نے بھی وہی منظر دیکھا کہ ہر آدمی ننگے پاؤں پھر رہا ہے کسی کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اس نے اترتے ہی ٹیلیگرام دیا اتنی ہی جلدی کی جتنی پچھلے والے نے کی تھی لیکن سبجیکٹ میٹر بڑا ڈیفرنٹ تھا اس نے کہا کہ نیا پرانا جتنا سٹاک ہے وہ سارے کا سارا بھیج دو یہاں تو کسی کے پاؤں میں جوتے ہی نہیں ہیں یہ تھی آج کی کہانی اب ہمیں اس میں منجریل لیسن کیا ملتا ہے زابیہ نگاہ مصبت طرز عمل اور طرز فکر پوزیٹیو ایٹیچوٹ ہم چیزوں کو کس نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں سچ دونوں نے بولا کہ یہاں کسی کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہے تو لوگ جوتا پہنتے نہیں ہیں تو ان کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں میں کیا اس کو مارکٹ کروں دوسرے نے کیا کیا اس کی اپروچ چکے مصبت تھی اس نے آتا گلاس بھرا ہوا دیکھا خالی نہیں دیکھا تو اس نے کہا کہ نیا پرانا سارے شٹاک بھیج دو کیونکہ یہاں پر بہت بڑی مارکٹ ہے تو اس سے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو اس کے مصبت پہلوں کو ضرور سامنے رکھیں اور اگر بطور مسلمان آپ میری بات کو سمجھیں تو قرآن کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس ساری کی ساری مصبت ہیں اللہ کی ذات مطبت رحمان کی ساری رحمانیت جو ہے وہ مصبت ہے اور ساری شیطانی قوتیں منفی ہیں ہمیشہ اپنی سوچ کو مصبت رکھئے انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی یہ تھی آج کی کہانی ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ اگلے دن بہت شکریہ